اسلام علیکم دوستو میں نام رفا فیروز زکی ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے چینل پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کولومبو کے ویدر کے حوالے سے بتاؤں کیا ایندہ ویدر اس شہر میں کیا ہونے والا ہے ایشا کپ میں اس کے جو رومیننگ میچز ہیں سپر فور اور فائنل وہ کولومبو میں ہوں گے تو یہاں ویدر جو وہ کیسا ہوگا اور ابھی جو وہاں ویدر کیا ہے اس سے پہلے آپ جو ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیے گا دیکھیں میں نے جو وہ ویدر پہ آبیسی ہماری بہت زیادہ نظر ہے جب بھی ایشا کپ یہ شروع ہوا ہے اور آبیسی جب یہ ایشا کپ شروع ہو رہا تھا تو ایک ریزرویشنز تھی پاکستان میں کہ جی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا سری لنکا میں اگر ایشا کپ ہوتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ جو وہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں اور یو ای میں جو وہ میچز کروائے جائیں یو ای میں میچز اس لیے کروائے جائیں کیونکہ ایک تو وہاں کرکٹ فینز بہت زیادہ آتے ہیں پاکستان رو انڈیا بنگلہ دیز شری لنکا بہت زیادہ وہاں آ آ آ آ آ کرکٹ فینز پائے جاتے ہیں تو یو ای میں دوبائی شاہر جا ابودابی وہاں یہ میچز ہو سکتے تھے اور زائد سی بات ہے جب وہاں کرکٹ فینز زیادہ آئیں گے تو وہاں گیٹ منی پروفٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو جو وہ زیادہ ہوگا اور لیکن اس پر جو ہے وہ ایک نیگٹیو یا ایک اس پر کاؤنٹر آپ کہہ لیں بی سی شائے کی جانت سے یہ بنایا گیا ہے کہ جی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یو ای میں سپٹیمبر میں اور جو ہم نے آئی پیل کروایا تھا جو ایشا کپ کرایا تھا وہ تی ٹونٹی تھا جبکہ یہ ایشا کپ جو ہے یہ والا کرن جو پاکستان کریٹ بورٹ ہوس کر رہے وہ ونڈے پر ہے تو اس لیے یوں ہی میں کروانا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لیے سری لنکا میں جو وہ کروایا جائے سری لنکا کریٹ بورٹ آبیسی وہ تو تیار تھا کہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے ہماری انویسمنٹ آئے گی اور سب کچھ ہوگا پیسہ آئے گا تو اس لیے وہ تو تیار تھے لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بارشیں جو بہت زیادہ ہیں اب میں نے جو وہ کیا کیا میں نے کولومبو کا جو ہے ویدہ نکالا اور دائر سی باتے سپر فور کے میچے ہوں گے اور پھر فائنل بھی ہوگا اور سپر فور میں جو ایمپورٹنٹ میچ ہے پاکستان ورسس انڈیا جو کولومبو میں کھیلا جائے گا ٹینتھ آف سپٹیمبر کو سنڈے کو یہ میچ کھیلا جائے گا اس لیے بہت زیادہ شاہ کینے کرکٹ پاکستان ورسس انڈیا جو وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تمام یہ جو پورا ویک ہے اس میں ویدہ کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں اب بھی بارشیں شروع ہیں کولومبو میں جب سے ایشہ کب شروع ہے کولومبو میں تب سے بارشیں شروع ہیں اور ایون کے کچھ علاقے جو وہ ایسے بھی ہیں کہ وہاں فلڈز آئے ہوئے ہیں کولومبو میں جیسے چھوٹا سا شہر ہے اور یہ بیچ کے پاس ہے یہ کوسٹل ایریا پر ہے شری لنکا کے زائر سے باتیں جہاں کوسٹل ایریا ہو وہاں رین فورس بہت زیادہ ہوتا ہے جنگل بہت زیادہ ہوتا ہے درخ بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں درخ زیادہ ہوتا تو وہاں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سپتمبر آگست کا جولائی کا جو مہینے ہوتے ہیں یہ سارے مونسون رین کے سیزن ہوتا ہے شری لنکا میں اور کولومبو میں چونکہ یہ کوسٹل ایریا پر ہے تو یہاں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے بارشیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم کولومبو میں ہو رہی ہیں اور کمنگ ویک جو میں نے اس کا ویدر فوس کا پورکاست نکالا تو دیکھیں کم سے کم جو وہ مجھے دکھائی دی سکسٹی پرسنٹ اور زیادہ سے زیادہ مجھے جو وہ ہنڈر پرسنٹ دکھائی دی روز جو وہ بارشیں پریڈکٹڈ ہیں روز بارشیں ہوں گی چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ٹیم کا مچ ہے پاکستان اور انڈیا کا جو مچ ہے سندے کو اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ چانسز آب رین ہے اور اوور نائٹ رین ہے یعنی کہ مچ سے ایک رات پہلے بھی بارش ہے اور اس سے ایک دن بھی پہلے بارش اور مچ والے دن بھی بارش ہے جو میں آرز ہوں گے مچ کے اس میں بھی بارش پریڈکٹ کی گئی ہے اب معلوم نہیں کہ یہ کیوں جے شاہ نے اس طرح کا ڈیسیجن لیا ہے نوئنگلی کہ یہ بہت زیادہ فائنینشلی جو وہ ڈیمیج کرے گا پاکستان کرکر بورڈ کو اورڈی جو وہ ڈیمیج کر چکے ہیں چلنکا میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں کرکٹ پینز آئیں گے اس تعداد میں جس طرح سے پاکستان میں آتے ہیں یا پھر یو ای میں آ سکتے ہیں پاکستان میں جو مچ ہو ابھی پاکستان اور بانگلی دیش کا وہ فل ہاؤس تھا مکمل طور پر سٹیڈیم جو وہ بھرا ہوا تھا ہم جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا م� 인ے میں ہوج accurate بارشے ہیں انڈیا اور پاکستان کے مائچ میں بارشے ہیں اور ایکسپیک یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی شاید بارش آؤٹ ہو جائے اور اگر گروپ سٹیج کا مائچ بارش آؤٹ ہو گیا سپر فور کا مائچ بارش آؤٹ ہو گیا تو معلوم نہیں فائنل میں انڈیا اور پاکستان ملتے ہیں نہیں لیکن یہ تیریبل قسم کا جو اسیا کا فائننشلی پاکستان گریٹ بورٹ کے لیے ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اب کیا کیا ہے پہلے تو بتاؤں کہ فائنل والے دن بھی جو وہ بارش ہے لیکن تھوڑی سی کم اپتاس خصد ہے لیکن اب بتاؤں کہ کیا کیا ہے پاکستان گریٹ بورٹ نے جو وہ لیٹر لکھا ہے اسین کرکٹ کانسل کو اور ایک ڈیمانڈ کی ہے فور دی کمپنسیشن انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنا بھی ہمیں نقصان ہوئے فائننشلی چونکہ ہم لوگ یو ہی میں میچس کرانا چاہ رہے تھے پاکستان میں یہ ایشیہ کپ کے میچس کرانا چاہ رہے تھے چونکہ وہاں ویدر جو وہ اچھا ہے لیکن اس سری لنکا میں کروایا ہے ہمارا اس میں ڈیسیزن نہیں تھا ہم لوگ چاہیے تھے پھر بھی چلے ہم بن ٹوٹا میں کروا لیتے ہیں لیکن اس پر بھی جو وہ جے شاہ صاحب نہیں مانے انہوں نے کولومبو میں ہی رکھا کولومبو میں بارش ہوں گی تو وہیں جو انہوں نے میچس رکھے ہیں اب چونکہ کولومبو میں بھی جو وہ ڈیمیج ہوگا پانیشل ڈیمیج ہوگی پاکستان کی ریبورٹ کو ڈیو ٹی ویدر اور آلڈی جو وہ ہو چکی ہے تو اسی ویے سے پی سی بی نے لیٹر لکھا ہے ایشن کرکٹ کاؤنسل کو انہوں نے کہا کہ اب یہ کمپنسیشن جو ہے اس کا لوس جو بھی اس پر ہم نے نقصان ہوئے یہ جو وہ آپ نے بھرنا ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم اب جو بتا رہوں میں آپ کو وہ یہی ہوگا ایشن کرکٹ کاؤنسل کیونکہ جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ جے ش ہیں اور وہ جیساں سے اپنی ایک سٹبننس زدی اور اپنا جو دکھا رہے ہیں پن وہ اس کو دیکھ کر جو وہ یہی لگ رہے کہ یہ درخواس یہ اپلکیشن جو وہ نہیں مانی جائے گی اور کوئی بھی جو کمپنسیشن پاکستان کریوٹ بورٹ کو اس کے لیے نہیں ملے گی لیکن بہت زیادہ نقصان ایشک اپ میں ہوگا پاکستان کو ایون کے ہو بھی چکے اور آگے بھی جو وہ ہو گئی کیونکہ کولومبو میں تھروراؤوٹ میچے اور کرکٹ فانس جو وہ ریڈی ہو جائیں کہ وہ ان کو ب مل رہے ہیں جو پورا سال ایک دو سال وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہو گا پاکستان اور انڈیا کا میچ کیونکہ ویسے تو ہوتا نہیں ہے تو یہ ٹورنمنٹس میں ہی پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے لیے بری خبر ہے جی کولومبو میں جو ہے وہ تھروراؤٹ بارشیں ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے میچ میں بارش ہے اور فائنل میں بھی جو ہفٹی تو سکٹی پرسن جو وہ بارشیں ہیں پریڈکٹڈ ہیں اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا کمنٹ سیک اٹھ پاکستان اور ذکی کو اداد دیجئے اللہ حافظ